موسیقی 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 جو ترشیری الکوہولز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو سیکنڈری کاربن ہوتا ہے نا ترشیری الکوہولز میں یہ آپ کے پاس سیکنڈری کاربنز ہیں ٹھیک ہے یہ سوری بلکہ پرائمری کاربن ایک اس آکسیجن کے اوپر ایک تو ہائیڈروجن ہونا چاہیے اور دوسرا ہائیڈروجن اس کے ساتھ والے کاربن کے اوپر ہونا چاہیے جس کو ہم ریموف کر کے آپس میں یہاں پہ دبل بان بنائے کاربنائل کمپاؤنڈ فارم ہو اور یہاں پہ اس کی ایبسنس کی وجہ سے بلکہ اس کو میں سیکنڈری بول رہا ہوں یہ پرائمری ہی ہوگا پرائمری کاربن کے اوپر ٹھیک ہے سو یہ ہم لوگوں نے لاس لیکچر میں دیکھا تھا ایک تو اکسیڈیشن کو سیکنڈلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا ڈی ہائیڈریشن جو کہ سلفیورک ایسٹ کی پریزنس میں ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کے اندر ایک کاربن ایٹم کے اوپر سے او ایچ پانڈ سیپرٹ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ والے سیکنڈری کاربن ایٹم کے اوپر سے ایک ہائیڈروجن ریموو ہوتا تھا اور وارٹر اس فارم میں الگ ہو جاتا تھا وہ پیچھے جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ بناتا تھا وہ آپ کے پاس کاربن کاربن کا ڈبل باؤنڈ فارم ہو جاتا تھا اس کے بعد ہم لوگ آج جو اپنا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لوکس ٹیسٹ کا لوکس ٹیسٹ لوکس ٹیسٹ کس کام آتا ہے لوکس ٹیسٹ کام آتا ہے پرائمری، سیکنڈری اور ٹیرشری الکوہلز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ کون سا الکوہل ہے اگر آپ سے ویسے پوچھ لیا جائے تو آپ لوکس ٹیسٹ کر کے پتا سکتے ہو کہ کون سا الکوہل ہے لوکس ٹیسٹ میں آپ کے پاس سوری لوکس ریجنٹ شامل ہوتا ہے لوکس ریجنٹ آپ کے پاس کیا چیز ہے لوکس ریجنٹ ہے آپ کے پاس ایچ سی ایل اور زنک کلورائیڈ کا کمبینیشن ٹھیک ہے ان دونوں کا آپ میکسچر بنا لیتے ہو ایچ سی ایل اور زنک کلورائیڈ یہ دونوں لیکوڈ فارم میں آپ ان کا سولوشن بنا لیتے ہو اور اس کو ہم بولتے ہیں لوکس ریجنٹ پھر آپ یہ کرتے ہو کہ سپریٹلی آپ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری الکوہلز کو لوکس ریجنٹ کے اندر ڈیزولف کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھو یہ آپ کو تین آپ کو نظر آرہی ہے نا ٹیسٹ ٹیوبز تین ٹیسٹ ٹیوبز ہیں ان میں سب سے لیفٹ والا جو ٹیسٹ ٹیوب ہے اس کے اندر پرائمری الکوہل ڈالا گیا ہے سیکنڈ والی میں سیکنڈری اور تھرڈ والی میں ٹرشری الکوہل ڈالا گیا ٹھیک ہے اور یہ تینوں الکوہلز ڈالنے کے بعد آپ دیکھو کہ جو سب سے رائٹ سائیڈ والا کی ٹیوب ہے نا اس کو لوکس ریجنٹ کے اندر اندر الکوہلز ڈالے گئے ہیں سب سے رائٹ سائیڈ والی ٹیوب فوراں آپ کی کیا ہوگی ہے وائٹ ہوگئی ہے ٹھیک ہے یعنی جو ٹرشری الکوہلز ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس جس کاربن کے اوپر ہیڈروکسل گروپ اٹیشٹ ہے اس کے ساتھ فردر آپ کے پاس تینوں لوکیشنز پر کاربن بانڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ایچ سیل ڈالو اندر پریزنس آف زین کلورائیڈ ایچ سیل پلس زین کلورائیڈ یعنی لوکس ریجنٹ تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ امیجیٹلی رییکشن ہو جاتا ہے اور امیجیٹلی کیا رییکشن ہوتا ہے کہ جو کلورائیڈ آئین ہے یہ جا کے اٹیک کرتا ہے اس کاربن کو یہ آپ کے پاس پرسٹ آرڈر رییکشن ہوتا ہے دو سٹیپس میں ہوتا ہے پہلے کاربوکیٹ آئین فارم ہوتا ہے اس سے اور پھر اس کاربوکیٹ آئین کو یہ کلورائیڈ آئین جا کے اٹیک کرتا ہے اور انڈ پروڈکٹ آپ کے پاس یہاں پہ کلورائیڈ آلکائیل ہیلائیڈ فارم ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس اس رییکشن کے بارے میں تھوڑا سا ہو گیا لوکس ٹیسٹ کے اب اس لوکس ٹیسٹ کے کچھ پروپرٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں لوکس ٹیسٹ جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا نا یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈ رییکشن ہے یعنی اس میں آپ کے پاس کون سا بانڈ ٹوٹتا ہے اس میں آپ کا سی کا اور او کا جو آپس میں بانڈ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پہلے سٹیپ میں میں نے آپ کو بولا فر ایکزمپل یہ آپ کوئی الکوہل لیتے ہو پرائیمری الکوہل یہاں پہ لگاو ہے او ایچ تو یہ پہلے سی اور او کا بانڈ ٹوٹ جاتا ہے پہلے سٹیپ میں ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کاربو کیٹائن فارم ہو جاتا ہے یہاں پہ اس پہ پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اور اس پہ ہوتا ہے نیگٹیف چارج اب اگلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کاربو کیٹائن پہ جا کے یہ کلورائیڈ آئین اٹیک کرتا ہے ٹیک ہے اور یہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹیک ہے چونکہ یہ ٹو سٹیپ پروسس ہے تو یہ آپ کے پاس فرسٹ آرڈر ہوگا کیونکہ اس کا جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ ہے وہ پہلا ہے جس کے اندر صرف ایک کی ڈیاکٹنٹ یہ الکوہل انڈوالڈ ہوتا ہے ٹیک ہے دوسری اس کے بارے میں سپیشل بات یہ ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے نا وہ یہ ہے آپ کا پروڈکٹ بنتا ہے یہ اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے اور الکائل ہیلائیڈز جو ہوتے ہیں they are insoluble in water insoluble in water تو آپ کے پاس دو پروڈکٹ بنیں گے نا ایک تو یہ جو ہائیڈوکسائٹ جو سپریٹ ہوا ہے یہ اس HCL کے H کے ساتھ ریاکٹ کر کے وارٹر پروڈیوز کرے گا اور الکائل ہیلائیڈز جو ہوتے ہیں یہ وارٹر کے اندر ڈیزولو نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک solution اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس میں وائٹ وائٹ ڈروپلٹس بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں وہ mix نہیں ہوئے ہوئے ہوتے اگر تو وہ ڈیزولو ہو جائے نا اس کے اندر تو وہ اپنا کلر ختم ہو جاتا ہے ان کا جیسے آپ کہتے ہو کہ اگر تو آپ چینی کو پانی میں mix کر دو تو ویسے چینی آپ کو وائٹ نظر آ دی ہوتی ہے یہ نمک آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ پانی کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے تو اس کا کلر ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ چاک لو اور چاک کو توڑ کے آپ اس کو ڈالو اگر یا آپ وائٹ کلر کا کوئی پتھر لو اور اس کو پانی میں ڈالو تو وہ کیا کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہیں وہ پورے پانی کو وائٹ کر دیں گے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسولیوبل ہیں پانی کے اندر ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز انسولیوبل ہو وہ آپ کو وائٹ فارم میں وائٹ کلاوڈز کی فارم میں نظر آتی ہے تو چونکہ الکائل ہیلائٹس انسولیوبل ہوتے ہیں تو فورا کلر جو ہوتا ہے سولیوشن کا وہ وائٹ وائٹ ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اوپر ٹیسٹ ٹیوب میں کہ جو سب سے رائٹ سائیڈ والی ٹیسٹ ٹیوب ہے یہ والی یہ فورا آپ کا اس کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو جو ترشری ہیں ترشری کمپاؤنڈز یہ ہم لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کا چو کے فرسٹ آرڈر ریاکشن ہے تو فرسٹ آرڈر ریاکشن جو ہوتے ہیں وہ ترشری اس میں کاربو کےٹائنز بنتے ہیں اور ترشری کاربو کےٹائنز آر موست سٹیبل ایز 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 ریزلٹ آف اینڈکٹیو میتھرڈز اینڈکٹیو افیٹ اینڈ بائی ہائپر کانجگیشن اس کیلئے یہاں گے کہ آپ فرسٹ آرڈر ریاکشنز کا دوبارہ سے میکنزم جا کے دیکھو چپٹر نمبر ٹین کے اندر تو اس وجہ سے جو کے ترشری جو ہوتے ہیں ہیلائیڈز دے آر موسٹ سیبل سو از ایرزلٹ آف ویچ آپ کے جو ترشری کا جو ریاکشن ہوتا ہے نا ترشری الکول کا وہ فورن ہو جاتا ہے اور فورن اس کا کلر جو ہے وہ دیکھو آپ وائٹ ہو گیا دیکھو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاکشن ہو چکا اب آپ کیا کرتا ہو آپ دو منٹ بعد اگر آپ دیکھو دو منٹ کے بعد اس طرح کی سیچوئیشن ہوتی ہے جو آپ کی درمیان والی ٹیوب ہے آپ دیکھو یہ بھی آہستہ آہستہ وائٹ ہونے لگتی ہے جو آپ کی سب سے رائٹ سائیڈ والی ٹیوب ہے یہ پہلے کم وائٹ تھی یہ اب اور بھی بزید وائٹ ہوگی ہے اور سب سے لیفٹ سائیڈ والی ٹیوب ابھی بھی بلکل کلر ریس ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا اس کا مطلب ہے آفٹر ٹو منٹ پرائمری الکوہل کا بھی تک کوئی رییکشن نہیں ہوا سیکنڈری الکوہل کا رییکشن اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ اور ترشری الکوہل کمپلیٹ کر چکا ہے اب تک رییکشن ٹھیک ہے اور آپ اگر مزید کچھ دیر بات دیکھو آپ پانچ منٹ پگر بات دیکھو آفٹر فائف منٹس اس طرح کی کنڈیشن ہوگی کہ جو ابھی بھی آپ دیکھو یہ ابھی بھی کلر لیس ہے پرائمری الکوہل نے ابھی تک رییکشن نہیں کیا سیکنڈری الکوہل اور ترشری الکوہل کا کمپلیٹ رییکشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ بات سمارائز کر سکتے ہو کہ پرائمری الکوہل جو ہیں فر ایجامپل سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ اگر اس کے اندر اگر آپ ایچ سی ایل ڈالو ان دی پریزنس آف زنکلورائیڈ تو آپ کا رییکشن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آپ ہیٹ نہ کرو ٹھیک ہے ہیٹنگ سے پھر آپ کا رییکشن جو ہوتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے ادھر وائز رییکشن نہیں ہوتا جبکہ آپ کے جو ترشری اور سیکنڈری ہیں جو ترشری ہے اس کا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے نا without heat without any time فر ایجامپل یہ آپ کے اس طرح کا کوئی ترشری الکوہل ہے اس کے اندر اگر میں ایچ سی ایل ڈالو زنکلورائیڈ یعنی لوکس ریجن ڈالوں تو یہ تو ویسے ہی رییکشن ہو جاتا ہے اور within no time یعنی نہ آپ کو heat کرنا پڑتا ہے heat آپ کو نہیں کرنا پڑتا اور no time time بھی آپ کو نہیں لگتا ہے immediately reaction ہو جاتا ہے سیکنڈری میں ایل ڈالو یہ ہوتا ہے کہ کچھ time لگ جاتا ہے اور یہ time کتنا ہوتا ہے approximately آپ دیکھو کہ پانچ منٹ بات complete reaction ہو جگا ہے تقریباً پانچ منٹ لگ جاتے ہیں complete reaction ہونے کے لئے ٹھیک ہے so this is لوکس test ہم اس کو بولتے ہیں اس سے آپ یہ identify کر سکتے ہو کہ کون سا alcohol ہے آپ کو اگر تین alcohol دے دیے جائیں آپ تینوں کے اندر لوکس ریجن ڈال دو اور یہ لیبارٹری میں بڑے ایزی لی آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں zinc chloride یہ salt ہے اور HCL بھی آپ کو liquid form میں مل جاتا ہے آپ ان دونوں کو mix کر کے اس میں یہ alcohol ڈال دو اس test کے کچھ drawbacks ہیں وہ ہم یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں problems جو اس test کے ہیں اس میں major problems ہیں وہ دو problems ہیں سب سے پہلا جو اس test کا problem ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے alcohols ہیں higher alcohols are insoluble in لوکس ریجن آپ کو میں نے جب alcohols کا topic start کیا تھا تو physical properties کے اندر یہ بات discuss کی تھی ہم نے کہ جون جو alcohol کا size بڑا ہوتا جاتا ہے for example cc 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 بہت زیادہ کار اگر 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 oj لگا ہو ہے تو جتنا size بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے کہ hydrogen bonding مزید strong ہوتی جاتی ہے اور جون جون hydrogen bond strong ہوتی جاتی ہے اس نے solubility کم ہوتی جاتی ہے insoluble ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کیا تھا کہ methyl alcohol جو ہے وہ بہت زیادہ solubal ہوتا ہے water کے اندر methyl alcohol جبکہ جو آپ کے higher alcohol ہیں بہت کم solubal ہوتے ہیں تو یہ جو test ہے نا یہ صرف valid جو ہم نے test tube لی تھی نا سب سے پہلی دفعہ اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا تھا کہ لوکس ریجنٹ لیا تھا یہ اور اس کے اندر آپ نے mix کیا تھا اپنے alcohol کو اب alcohol اگر mix ہی نہیں ہوگا اس کے اندر یا dissolve ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ reaction پھر چلے میں کچھ نہ کچھ اور چیزیں mix ہوئی ہوتی ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیکر کے اندر جناب primary alcohol پڑھا ہے لکھا ہوئے جناب اس کے اندر کیا ہے methanol اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے اندر methanol ہے بلکہ methanol نہیں اس کو ایتھنول کر دیتے primary alcohol اور آپ نے جناب reaction کروایا لوکس ٹیسٹ کیا آپ نے zinc chloride ڈالا بیچ میں اور HCL ڈالا تو پتا چلا کہ reaction ہو گیا اور فورا آپ کے پاس ایک oily layer اوپر بننے لگ گئی یہ layer اوپر اس وجہ سے بنتی ہے بیکر کے الکائل halide کی because الکائل halide جو اب ہوگا یہ test pass ہو گیا test pass ہونے کا مطلب ہے color white ہونے لگ گیا تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید secondary یا tertiary ہے بلکہ secondary نہیں آپ کو یہ لگے گا شاید tertiary ہے اب tertiary ہونے کا آپ کو اس طرح پتا چلا کہ یہ color چونکہ foreign white ہو گیا foreign white تب ہوتا ہے اگر tertiary alcohol ہو آپ کے پاس تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندر tertiary alcohol حالانکہ اس کے اندر کیا تھا primary alcohol اب یہ کیوں ہوا یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ normally ہر چیز impure ہوتی ہے اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ impure ٹیز ہوتی ہیں الکین پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اب اگر کوئی بھی الکین ہے تو الکین کے اندر چونکے ہوتے آپ کے پاس ڈبل بانڈ تو وہ ڈبل بانڈ بریک کر جاتا ہے اور ایک لوکیشن پہ سی جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے دوسری لوکیشن پہ اچ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس مختلف قسم کے پرادکٹ بننے لگ جاتے ہیں اور فورا ریاکشن ہو جاتا ہے حالانکہ الکائل ہیلائیڈ جو ہیں وہ نہیں بننے چاہی ہیں اگر پرائیم بی الکو کے ساتھ ریاکشن ہو رہے اور اب چونکہ ڈبل بانڈ پریزن ہے تو اس وجہ سے فورا ریاکشن ہو گیا تو یہ آپ کو فالس ریزلٹس ملتے ہیں اگر آپ کا سلوشن ہے وہ امپیور ہے تو یہ دو پرابلم ہیں لوکس ٹیسٹ کے ساتھ ایک دفعہ سمرائز کر دیتے ہیں ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں ہم الکو کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے لوکس ٹیسٹ اس میں آپ کے پاس ایک لوکس ریجنٹ ہوتا ہے جس سلوشن آف ہائیڈرو کلورک ایسٹ ان زنک کلورائید اور اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پرائیمری الکوہل ہے سیکنڈری الکوہل ہے یا ترشری الکوہل ہے پرائیمری الکوہل جو ہوتے ہیں وہ رییکشن کرتے ہی نہیں ہیں سیکنڈری الکوہل پانچ منٹ تک رییکشن کرتے ہیں وہ ترشری الکوہل جو ہیں یہ فورا رییکشن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریزن ہم لوگ نے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ دیکھی تھی کیونکہ آپ کے پاس یہ جو رییکشن ہے یہ فرسٹ آرڈ رییکشن ہے وہ فرسٹ آرڈ ترشری ہیلائیڈ آر موسٹ سٹیبل دیر کاربو کے ٹھیکٹ آر موسٹ سٹیبل بکوز آر انڈکٹی افیکٹ آر ہائپر کانجوگیشن تو ان دونوں افیکٹ کی وجہ سے آپ کے پاس یہ بہت زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں ترشری رییکشن فورا ہو جاتے ہیں جبکہ پرائیمیری کے رییکشن نہیں ہوتے پھر آپ نے دیکھا دو منٹ اور دوسرا آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کا ایمپوریٹی ہیں لائک الکین وہ آپ کو فالس ریزلٹ دیتی ہیں سیکنڈ جو آج ہمارا رییکشن ہے جو ٹیسٹ ہے وہ آئیوڈو فارم ٹیسٹ آئیوڈو فارم ٹیسٹ آئیوڈو فارم ٹیسٹ آپ کے پاس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میکنزم ہے اس میں آپ کرتے یہ ہو کہ پہلے میں بتا دوں یہ ہوتا کس کام کے لئے آئیوڈو فارم ٹیسٹ ہوتا ہے چیک کرنے کے لئے میتھنول ہے یا ایتھنول ہے آئیوڈو فارم ٹیسٹ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں فر ایگزمپل الڈی ہائٹس کیٹون کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ کارباکسلک ایسٹ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے مختلف چیزوں کے الڈی ہائٹس کیٹون کے اندر فردر ہوتے ہیں آپس میں آئیوڈو فارم ٹیسٹ ٹھیک تو ہم جو فیلحال آئیوڈو ٹیسٹ سی ایوڈو ٹھیک ہے اور اب کیا کرتے ہو کہ آپ آئیوڈو فارم ٹیسٹ میں ایک ریجنٹ ڈالتے ہو آئیوڈین کیونکہ آپ نے آئیوڈو فارم بنانا ہے تو آپ آئیوڈین ڈالنا پڑتا ہے سولیڈ فارم میں اور سات آپ ایک بیس ڈال دے تو سوڈیم ہائیڈروسائیڈ ٹھیک ہے یہ بیس نوملی سوڈیم ہائیڈروسائیڈ ہی یوز کی جاتی ہے کیونکہ اینڈ پہ اس کے پروڈک بننے ہوتے اب سب سے پہلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیپ میں یہ جو ہائیڈروکسائیڈ ہے یہ جا کے اٹیک کرتا ہے اس ہائیڈروکسل کے ہائیڈروڈ یا پروٹون کو اور اس کو ساتھ الگ کر کے وارٹر بنا دیتا ہے یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کاربن ایٹم ہے یہ پرائیمری کاربن ہے اس پرائیمری کاربن کے اوپر سے ایک ہائیڈروڈ سپریٹ ہو جاتا ہے اور اس ہائیڈروڈ کو آئیوڈ کے ساتھ رییکشن ہو جاتا اس ہائیڈروڈ کا اور ہائیڈروڈ آئیوڈ بن جاتا ہے یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آئی پلاس اور ایک آئی منس بن جاتا ہے اور یہ آئی جو ہوتا ہے ان میں سے ایک آئیوڈ جو ہے وہ جا کے اٹیک کرتا ہے ادھر سے ایک ہائیڈروجن کو ریموف کر دیتا ہے تو جب اس سے بھی ایک ہائیڈروجن ختم ہو گیا اس آکسیجن سے بھی ایک ہائیڈروجن نہ ختم کر دیا تو سی اور او کا آپ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کاربونائل چیز اب یہاں پہ تین آئیوڈین کے مولیکیوز جو ہیں یہ چاہ کے اٹیک کرتے ہیں کس لوکیشن پہ سیکنڈری کاربن پہ اور سیکنڈری کاربن یہ آپ کا سیکنڈری کاربن ہے اس سیکنڈری کاربن سے یہ جو تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں ان کو ریموف کر دیتے ہیں اور ان تین ہائیڈروجن کے ساتھ تین ہائیوڈین آئیوڈائیٹ بنا دیتے ہیں وہ خود جا کے تین آئیوڈین وہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہی رییکشن میتھنول کے ساتھ کروارے ہوتے تو اس میں یہ پہلے سٹیپ میں تو ٹھیک ہے پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا سی ایچ 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 اور ساتھ او ایچ ہوتا ہے میتھنول میں اور اس کے اندر اگر آپ ایک ہائیڈروجسل ڈال دیتے تو یہ ہائیڈروجسل کیا کرتا اس پروٹون کو اٹیک کرتا ٹھیک ہے چلو یہ تو بات ٹھیک ہوگی یہاں سے پروٹون ختم ہوگیا اور آپ کے پاس پروڈکٹس یہ بنتے ایک آئیوڈین کا مولیکل آئیوڈائیڈ ایک ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کے پاس یہ ایک پروڈکٹ بن جاتا سی ڈبل بانڈ او ایچ ایچ وچ اس فورمال ڈی ہائیڈ اور ساتھ آپ کے پاس وارٹر پروڈیوس ہو جاتا یہاں تک بات ٹھیک ہوگی اب پروڈم آ جاتا دوسرے سٹیپ کے اندر دوسرے سٹیپ میں یہ ہو رہا ہے کہ سیکنڈری کاربن کے اوپر آئیوڈین جا کے دوبارہ اٹیک کرتا ہے سیکنڈری کاربن اس میں ہے سی ڈبل بانڈ او ایچ ایچ کاربن آپ کو کئی نظر اس میں تو سیکنڈری کاربن ہے ہی نہیں تو یہ دوسرے سٹیپ کے اندر آئیوڈین نے جا کے اٹیک کرنا ہوتا ہے سیکنڈری کاربن کے اوپر اور سیکنڈری کاربن کے ساتھ سے تین ہائیڈروجن ریموو کر کے ہائیڈروجن آئیوڈائی بنانا ہوتا ہے یہ سٹیپ میتھنول کے کیس میں پوسیبل ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میتھنول یہ والا سٹیپ نہیں کرتا میتھنول میں یہ پہلا والا سٹیپ ہو جاتا ہے اگر آپ میتھنول کا رییکشن کرواؤ اسی طریقے سے یعنی آپ یہ دو چیزیں ڈالو بیچ میں آئیوڈین اور سوڈیم ہائیڈروسائی تو اس کے پاس ایک اس طرح کا کمپاؤن بن جاتا ہے which you can see is اینل ڈی ہائیڈ as ویل اینل کائل ہیل ایڈ ٹھیک ہے ایک سپیشل آپ کے پاس ایک انٹرمیڈی ٹائپ کمپاؤن بن گیا پھر اس اگلے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہائیڈروکسل گروپ اگین اٹیک کرتا ہے اس کاربونائل کے کاربن کو بکوز ایل ایک پوز ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس اگین ایک فارمیل ڈی ہیڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے ایک ای ای مولیکیول پروڈیوز ہو جاتا ہے اور پھر یہ ای 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 پروٹون کو اور ہم بولتے ہیں آئیوڈو ٹھیک ہے تھوڑا سا کمپلیکس میکنیزم ہے لیکن آپ کو صرف اتنی بات پتا ہونی چاہیے کہ جو میتھن اول ہے وہ ری ایکشن یہ نہیں دیتا اس وجہ سے سیکنڈ سٹیپ کے اندر سیکنڈری کاربن کے اوپر ہیڈروجن ہوتے ہی نہیں بلکہ سیکنڈری کاربن ہی نہیں ہوتا سیکنڈری کاربن ایز اپسنٹ سو دیس بیسیکلی ریزن کہ میتھنال کا یوالا ریاکشن نہیں ہوتا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو میتھنال جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ آپ کے پاس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے آئیوڈو فارم کا ٹیسٹ پاس ہو جائے تو پھر آپ کے پاس چیز بن جاتی ہے ییلو کلر کی پریسپیٹیٹس بن جاتے ہیں جو کہ اس فالے میں ریزول ہو 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 ہیں آپ کے پاس آئیوڈو فارم آئیوڈو فارم آئیوڈو فارم آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے اگر تو آپ کا ٹیسٹ ہو جائے پاس ہو جائے تو آپ کے پاس کیا چیز پروڈیوس ہوتی ہے آپ کے پاس پروڈیوس ہوتا ہے CHI3 آئیوڈو فارم آپ کے پاس تین چار پروڈکس پروڈیوس ہوتے ساتھ آپ کے پاس آپ نے یہاں پر دیکھا تھا اوپر ایک سٹیپ کے اندر ایک اور چیز پروڈیوس ہوئی تھی which was HCO with a negative sign یہ آپ کے پاس C ہے ٹھیک ہے جو HCO with a negative sign ہے یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے HCO with a negative sign اور چونکہ شروع میں آپ نے sodium hydroxide لیا تھا اور hydroxide آئین کو تو ہم نے mekanism میں use کر لیا تھا تو sodium کہا آگیا یہ sodium ابھی solution کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے اور یہ یوں کر کے ساتھ bond بنا لیتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جو آپ کے تھا water of course produce ہوا تھا ٹھیک ایک یہ دوسرا یہ تیسرا water اور چوتھی چیز اس reaction میں produce ہوئی تھی which was sodium iodide کیونکہ iodide بنے اور ساتھ میں water بھی بنے گئی بنے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس CH3 چونکہ ایوڈو فرم تیسٹ ہے تو ایوڈو فرم ہو گیا اور ساتھ آپ کے پاس ایک ایک ایوڈو ایوڈو ایوڈیو 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 ہے جیسے آپ کے پاس الکوھل میں OH اور ایک طرف کو الکائل چین لگی ہوتی تھی فنول میں آپ کے پاس OH اور ایک طرف کو یہ لگا ہوتا ہے فنائل چین لگی ہوتا ہے ایوڈو کے بنزین لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نیکس لیکچر میں فنول سٹارٹ کریں